موسیقی 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 یہ چکر ہی سیرے سے ختم ہے تو جو کوئن آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ یقین مانے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے آپ کی جیم میں جانے ہوتے ہیں اس سے بڑا کیا ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ کام کرنے کے بعد آپ کو اگر میں یہاں پہ ایک اپ چیز بتاؤں کہ یہاں پہ ایک ائرڈروپ کوڈاؤ کا ہمیں ہو چکا پروفٹ اچھا خیزہ دے چکا ہے او ای ایکس ایک ایکسچینج کا ائرڈروپ ہے یہ آنے والا ہے اس کی پرائس جو ہے تقریباً ون ڈالر کے قریب نکلے گی بل رن میں کیونکہ لانچ ہونے والا ہے اور مارچ میں تقریباً جو ہے اس کی لانچنگ بتائی جاری ہے اگلے سال میں تو یہ بھی ہمیں جو ہے اچھا خیزہ پروفٹ دے جائے گا اگر میں آپ کو یہی پہ کہوں کہ اور بھی پروجیکٹ یہاں پہ آنے والے ہیں اب جیسے دیکھیں یہاں پہ کورڈاؤ کا ائرڈروپ آیا اس میں جو ہے ہم نے جو ریفر بنائے ہوئے تھے ہم نے جو ہیش پاور اکٹھی کی ہوئی تھی اس کے بعد کیا ہم جب یہ والا ائرڈروپ جوائن کرنے لگے جہاں پہ پروجیکٹ میں ہم جاتے ہیں نا یہاں پہ ہم نے جو ہے سیمپل اس پروجیکٹ کو جب جوائن کرا یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ پارٹسپیٹ این ائرڈروپ کا آپشن ہوتا ہے اس پہ کلک کر کے جب جوائن کرنے لگے ہمیں کہا گیا کہ آپ نیو ریفر بنائے پچھلے ریفر آپ کے ری سیٹ کر دئے گئے ہیں نیو ہیش پاور کٹھی کریں نہیں جو ہم نے آلریڈی محنت کی ہوئی تھی پیچھے کورڈ اور ائرڈروپ کے لیے اسی سے ہی ہمیں انہی ریفرل سے انہی ہیش پاور سے جو ہے ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ مائن ہونے لگ گیا اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہاں پہ اسی طرح کے مزید بھی پروجیکٹ آنے والے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے آپ شاید ہو سکتا ہے آپ نہ کریں لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے اس طرح کے مزید پروجیکٹ بھی آنے والے ہیں لائف ٹائم کے لیے آنے والے ہیں وہ اس کو جو ہے ایک بہت بڑا ملہب ایپ بنانے جا رہے ہیں فری ائرڈروپز کا جہاں پہ اچھے اچھے جو بھی پروجیکٹ یہاں پہ آئے گا یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ملہب پروفٹ کر جائے یا نہیں کرے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس طرح ایسا بھی نہیں ہوگا یہاں پہ کنفرم ہنڈریٹ پرسنٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ ہو کے آئے گا کیونکہ اس توشی جو ہے کورڈاؤ کا ہے تو کورڈاؤ جو بھی پروجیکٹ یہاں پہ لائے گا وہ ویریفائیڈ کر کے لائے گا کہ آپ نے ائرڈروپ لازمی کرنا ہے کمیونٹی کو چیٹ نہیں کرنا تو یہاں پہ آپ رولز والے سیکشن میں میں آپ کو یہاں پہ ذرا چل کے دکھاؤں یہاں پہ کہ ہم نے جو ہے ایک دفعہ میں نے جو بات آپ کو کرنی تھی وہ میں نے کر دیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک دفعہ جسٹ ٹیم بنانی ہے وہ ٹیم آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کی بھی آپ کو آگے مطلب ویڈیو کے انڈ میں آپ کو سمجھ جائے گی کہ کیا جو ہے طریقہ ہے جس سے آپ جو ہے اب تو بالکل ہیزی ہو گیا ہے ٹیم بنانا پہلے جو ہے مشکل ہوتا تھا جس سے جو ہے آپ کی کچھ ہیش پاور اکٹھی ہو جائے گی اس کے علاوہ ہیش کارڈ جو ہے یہاں پہ جو ہے ہیش کارڈ گفٹ کارڈ یہ کافی چیزیں جو ہے آپ کو ملتی رہتی ہیں یہ جو ہے یوز کر کے جو ہے آپ سمپل اس سے بھی اپنی ہیش پاور انکریز کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ آپ ہیش پاور انکریز کر لیں اس کے بعد لائف ٹائم آپ سمجھیں ایک آپ نے ترخت لگا دیا ہے آپ نے ایک دفعہ ہیش پاور اکٹھی کر لیا ہے اس کے بعد جو بھی پروجیکٹ آتا رہے اس میں وہ آپ کی ہیش پاور یوز ہوتی رہے گی اور اسی ہیش پاور کی بیس پہ آپ کو کوئن فری میں ملتے جائیں گے اب جو ہے یہاں پہ رولز والے سیکشن میں جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ستوشی اس دا ورلڈز ٹاپ ون فری ائرڈروپ پلیٹ فارم تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ویریس آؤٹسٹینڈنگ پروجیکٹس اینڈ ٹنز آف ملین کرپٹو ورلڈ ریزیڈنٹس تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو آؤٹسٹینڈنگ ہوں گے جو ویریفائیڈ پروجیکٹ ہوں گے وہ یہاں پہ آئیں گے اور فری ائرڈروپ ہوں گے اور اسی طرح ہوں گے آپ کو جو ہے اس میں پارٹسپیٹ کر کے جو ہے ہر چوبیس گھنٹے بعد یہاں پہ جیسے میں کلیم کرتا ہوں اب جیسے دیکھیں اور بھی کوئی اگر پروجیکٹ والے سیکشن میں آئے گا میں صرف پارٹسپیٹ ان ائرڈروپ پہ کلک کروں گا میرا سارا کام ہوا پڑا ہے ایک دفعہ ہی میں نے جو ہے کنٹری ریجن سیلیکٹ کرنا تھا ایک دفعہ کیوائیس ہی کرنی تھی سارا کوئی فینش ہوا پڑا ہے ایک دفعہ ٹیم بنانی تھی اب جو ہے میں یہاں سے لائف ٹائم ارننگ کر سکتا ہوں تو یہ چھوڑنے والی چیز ہے اگر آپ خود بتائیں کہ اس میں ایک روپیہ بھی انویسمنٹ نہیں لگ رہی بلکل فری میں دے رہا ہے جسٹ آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے اور اس طرح پارٹسپیٹ کرنا جانا ہے اور یہاں پہ آ کے کلیم کرتے رہنا ہے یہ بات بھی آپ مائنڈ میں رکھیں کہ جب آپ پارٹسپیٹ ان ائرڈروپ کرتے ہیں تو وہ جو راؤنڈ چل رہا ہوتا ہے نا آل ریڈی یہاں پہ راؤنڈ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ راؤنڈ چلتے ہیں تو اس راؤنڈ میں آپ کا جو ہے پارٹسپیٹ نہیں ہوتا ہے اس سے اگلا راؤنڈ جو ہوتا ہے اس میں آپ کا جو ہے یہاں پہ کلیم شو ہوتا ہے آپ فوراں سے کلک کر کے فوراں سے یہ نہ سمجھے گا نہیں ہمارا کلیم کا اپشن آ جائے گا وہ ایک دو گھنٹے بعد آپ کا شو ہونا سٹارٹ ہوتا ہے کلیم پہ کلک کر کے جسٹ ہم نے جو ہے یہاں پہ کلائن کوئن جو ہے گٹ کر لی ہیں اور ایک بات یہاں پہ دو ہے پارٹی سپیٹ کرنے کے جو ہے ویز کون سے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو ابھی ایک پرجکٹ ہے یہاں پہ جو ہے ابھی آپ خود اندازہ کریے گا ان کی جو جہاں پہ چیزیں لکھی ہوئے ہیں نا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایج پارٹی سپینٹ کینٹ چوز ایٹ پرجکٹ ایٹ موسٹ ایک ٹائم میں جو ہے آٹھ پرجکٹ بھی ایک بندہ جو ہے سلیٹ کر سکتا ہے یہ موسٹ ملکہ میکسیمم آٹھ پرجکٹ میں جوائن کر سکتا ہے مطلب کہ یہاں پہ جو ہے ایک ٹائم میں ابھی تو ایک پرجکٹ جل رہا ہے آگے بلڈران میں جو ہے یہاں پہ مطلب دس دس بیس بیس پرجکٹ بھی ایک ٹائم میں آنے والے ہیں خود سوچیں آپ کی کتنی ارنگ ہو رہی ہوگی ایک کلک کے بدلے میں ایک ٹائم میں آپ کے کتنے دس پرجکٹ مائن ہو رہے ہوں گے سب میں وہی آپ کی ایج پاوریوز ہو رہی ہوگی جو آپ نے ایک دفعہ ٹیم بنائی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ چیز میرے تو ملکہ مائنڈ میں ایسی آئی ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے یہ چیز چھوڑنے والی نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ انہوں نے کلیم کا میتھڑ بتایا ہے جو میں نے آپ کو الڈی بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ کلیم کرتے رہنا ہے ایرڈروپ کلکولیشن کا بتایا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے پرسنل ہیش پاور کیسے انکریز کرنی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ملکہ بھی پرجکٹے بھی میں آپ نے کرنا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں نا یہاں پہ آتے ہیں نا یہاں پہ کچھ ریسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کبھی کبھی کوئی پرجکٹ ایسا بھی آ سکتا ہے جس میں جو ہے آپ کو منیموم جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 100K سے ملکہ پاور چاہیے ہوگی 100K کی اس کے بعد میکسیم پاور 200K کی صرف یوز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی اور کچھ پروجیکٹ ایسے بھی آئیں گے جب میں اس کو سارا ریڈ کر رہا تھا تو یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ پروجیکٹ نمبر مطلب کتنے لوگ اس کو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی کسی پروجیکٹ میں لیمیٹیشن ہو سکتی ہے کبھی کبھی کوئی پروجیکٹ ایسا بھی آ سکتا ہے جس میں کیا لیمیٹیشن ہو کہ آپ نے ایک کوئیز آپ کو دیا جائے گا وہ ٹیسٹ آپ نے پاس کیا تب آپ اس ایڈرو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تب اس پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں کون کروائے گا اسی تبریشن یوٹیوب چینل پر آپ کو ملیں گی سارا کچھ اسی بھی ملے گا اور میرے ٹیلیگرام چینل جس کا لنک رسکرپشن میں دیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا نیکس بلرن کی تیاریاں ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے بڑے پروفٹ ہونے والے ہیں تو آپ جو ہے یہ سوچ ہوگی اور اس کو جو ہے آپ نے میس نہیں کرنا یہاں پہ جو ہے میں نے سارا ریڈ کیا ہے میں نے آپ کو ہوفیلی سمری ٹائپ ایک بتا دیا ہے کیونکہ سارا ریڈ کرنے بیٹھیں تو کافی بہت بڑا ہے لیکن میں نے جو آپ کو مین مین چیزیں تھی وہ بتا دیا اور اس کی امپورٹنس بتا دیا اب جو ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیم نہیں بنا سکتے چلو فیملی کے تو جو ممیمبر ہیں ان کو ہم بنا لیں باقی ہم کیسے بنائیں تو آپ کے لئے جو ہے ایک زبردستی یہاں پہ چیز آ چکی ہے یہاں پہ اگر میں بتاؤں وہ آپ کی وٹس ایپ وٹس ایپ پہ آپ اپشن آ چکا ہے چینلز کا اور گلوبلی جو ہے پہلے کچھ لوگوں کے پاس تھا کچھ کے پاس نہیں تھا اب جو ہے یہ سب کے بعد آ چکا ہے اپنے وٹس ایپ آپ نے اپ ڈیٹ کرنی ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد جو ہے یقین کریں یہاں پہ جو ہے آپ آئیں گے آپ اپ ڈیٹس والے سیکشن میں تو یہاں پہ آپ کے سٹیٹس کے نیچے ہی شو ہو رہا ہوگا ایک چینلز کا اپشن آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل چینلز پہ یہاں پہ کلک کرنا ہے پلس پہ کلک کرنے کے بعد کریئیٹ چینل پہ کریں گے میں ابھی آپ کو فائدہ بتاتا ہوں آپ کہیں گے کہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے فالوار نہیں ہوں گے تو وہ بہت بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کریئیٹ چینل پہ جب آپ کلک کرتے ہیں یہاں پہ فائنٹ چینل پہ سب سے پہلے تو فائنٹ چینل پہ کلک کر کے تبری دیز شام صاحب چینل میرا جو ہے یہاں پہ سرج کر کے مجھے جوا فالو کرنا جاتا ہے تو یہاں بھی کر لیں یہاں بھی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گے جن کو جو ہے تیلی گرام میں اگر رشوع ہو رہا ہے یہاں پہ پلس پہ کلک کر کے create پہ کلک کرتے ہیں continue پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے ایک چینل جو ہے یہاں پہ چینل نیم دینا ہے یہاں پہ picture دینی ہے اور یہاں پہ create پہ کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ یہ کر لیں گے اس میں آپ کو کیا فائدہ ملتے ہیں ایک تو آپ کا نمبر کسی کو شو نہیں ہوتا دوسرا اور آگے جو آپ کو فوڈو کر رہا ہے اس کا نمبر بھی آپ کو شو نہیں ہوتا تو یہ دو بینیفٹ ہو گئے اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل یہ جیسے میں نے چینل یہاں پہ بنا لیا ہے اب جب میں یہاں پہ جو ہے سپوز کرو آپ نے اپنے فیملی ممبر کو کہنا ہے ان کو لنک سینڈ کرنا ہے یہ چینل لنک یہاں پہ آپ کو جو ہے مل جاتا ہے اس کو آپ نے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا ہے اگر چھ سات بندے بھی شروع میں جوائن ہوتے ہیں تو یہ چینل والا اپشن جو ہے اتنا ابھی کے لیے جو ہے وائرل ہو رہا ہے کہ آپ اس میں جب دو تین پوسٹیں ڈالیں گے تو یہ اور لوگوں تک پہنچنا سٹارٹ ہو جائے گا اور لوگ بھی اس کو جو ہے سمپل فولو کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں اگر آپ کے پاس سو بندہ بھی آپ کے چینل میں جو ہے ٹیلیگرام یہاں پہ ویٹس ایپ چینل میں جڑ جاتا ہے کیونکہ ٹیلیگرام میں تو پھر بھی کافی ایشو دالتے ہیں کافی لوگ اس کو یوز نہیں کرتے تو یہاں پہ ویٹس ایپ کو تو ہر بندہ ہی یوز کرتا ہے تو ویٹس ایپ چینل بنا کے یہاں پہ ایک تو فیملی ممبر اس کے بعد ریلیٹیو جو بھی ریلیٹیو ہو اس کے مطلب سارا ایک جو ہے اپنا ارد گرد سے سارے اکٹھے کر کے آپ نے فولو کروا لینے یہاں پہ اگر سو بندہ بھی آپ اپنا کٹھا کر لیتے ہیں اور جو بھی ایئر روب میں دیتا ہوں اس کا لنک جو ہے یا آپ کسی اور کے لنک سے بھی جوائن کرنے کے بعد میری ویڈیو بھی یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد لنک اپنا دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے آپ ویڈیو دیکھ کے اس طرح جو ہے اس کو جوائن کریں تو آپ کو یقین مانیں آپ کی ٹیم بھی بن جائے گی اور آپ کو بل رن میں پروفٹ بھی اتنے بڑے بڑے ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ اگر یہاں پہ دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ جو ہے اگر چاہتے ہیں آپ کو ارنے کو تو پرجیکٹ جو فری میں آپ کو پیسہ دے رہا ہے وہ بھی چاہتا ہے نا ہمارے بھی کچھ بینیفیٹ ہوں وہ ایسے تو نہیں دے رہا تو اس کے لیے اس کو کیا چاہیے ہوتی ہے کیمیونٹی کیمیونٹی کیسے بنتی ہے آپ کو وہ ملب آپ کو ریفر کرنے پڑتے ہیں اگر دیکھیں آپ کو ایک تو ٹریڈنگ ہے اس میں انویسمنٹ لگتی ہے تب پیسے بنتے ہیں اگر کوئی آپ کو فری میں دے رہا ہے تو وہ آپ کو اس طرح تو فری میں نہیں اٹھا کے دے دے گا کہ آپ کو ہم کچھ بھی ہمیں آپ نہ دے ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کے لیے ان کو بھی کچھ بینیفیٹ چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے جو ہے آپ کو ان کو کچھ ریفر کر کے دینے ہوتا ہے جس کے بدلے میں وہ آپ کو فری پیسے دے دیتے ہیں تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے فری میں ارننگ کرنی ہے بلکل فری میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ریفر کرنے پڑیں گے لیکن کافی ساری ایسی سائٹز ہوتی ہیں جو کہتے ہیں انویسمنٹ دیں اس کے بعد آپ ریفر کریں تو وہ سکیم ہوتی ہیں فیک ہوتی ہیں ائرڈروپ فری کا ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسینٹ فری ایک روپیہ نہیں لیتا اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ ریفر کر کے دیں پھر ہم آپ کو پروفٹ دیں گے تو وہ ان کی ملک کے ایک ریالیٹی چیک کو اگر دیکھیں تو وہ ان کی صحیح بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی بینیفٹ چاہیے ہوتا ہے تو یہ ایک جو ہے میتھڈ آپ اپنا ہے اور اس سے جو ہے اپنے ٹیم بنائے اور ستوشی آپ مس کرنے والی چیز نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ بتا رہوں جوائن کر کے رکھی اور لائف ٹائم اس سے اپنے کیجئے ملتا ہوں ناک شوڑیوں میں اپنا ہیارکیامر چینل کا بھی اللہ آپ